بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کہا جاتا ہے کہ میٹرک کی جو تعلیم ہے وہ بنیادی تعلیم ہوتی ہے اور جتنی مضبوط بنیاد ہو اس کے بعد عمارت اتنی ہی مضبوط کہلائی جاتی ہے یعنی میٹرک میں اگر ایک شخص بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو تو جو اس کا مستقبل ہے یا جو مستقبل کی پڑھائی ہے وہ بہت زیادہ مانی رکھتی ہے میٹرک کی تعلیم پر یا میٹرک کے نمبر پر لیکن ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی امیری غریبی سے بالاتر ہو کر میٹرک میں وہ کارنامہ سر انجام دیتے ہیں جس سے دنیا دنگ رہ جاتی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں جتنا ٹیلنٹ موجود ہے پوری دنیا میں اتنا شاید ٹیلنٹ موجود نہ ہو ہمارے ہاں ملالا یوسف زئی جنہوں نے پڑھائی میں ترقیوں کے امبار لگا دیئے کارناموں کے امبار لگا دیئے ہمارے ہاں کے لوگ نکلے ہوئے پوری دنیا میں راج کرتے ہیں لیکن ہمیں صرف حکومت وقت کی یہ ضرورت ہے کہ ان لوگوں کو قوم کے سامنے لائے جائے ان لوگوں کا حوصلہ اتنا بلند کیا جائے تاکہ جو ان کے روزمرہ کے مسائل ہیں روزمرہ کی جو ان کو مشکلات ہیں وہ ان کو نظرانداز کر کے صرف کانسٹریٹ اپنی پڑھائی پر کر سکیں آپ جان کر حیران ہوں گے کہ اس دفعہ اس سال میٹرک میں سرگودہ ڈیویجن میں جس شخص نے جس لڑکی نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی وہ ایک الیکٹریشن کی بیٹی ہیں جیہاں ناظرین یعنی اس لڑکی نے خود محنت کی اس لڑکی نے خود جدوجہد کی اس لڑکی کی لگن اور ذہانت نے یہ ثابت کر دیا کہ پڑھائی امیری غریبی نہیں دیکھتی پڑھائی یہ نہیں دیکھتی کہ اس کے والد کتنی تنخواہ لیتے ہیں اس کے والد نے ان کو کتنے پیسے دیے ٹیوشن رکھ کے دی یا نہیں دی اس کی صرف ایک لگن تھی ایک کوشش تھی ایک اچیومنٹ تھی اور ایک منزل تھی وہ یہ تھی کہ جتنے بھی پیسوں میں میں نے پڑھائی کرنی ہے میں نے اپنے والد کا سرفخر سے بلند کرنا ہے میں نے اپنی قوم کا سرفخر سے بلند کرنا ہے اور اس وقت میرے ساتھ حبیبہ موجود ہیں جنہوں نے سرگودہ ڈیویزن میں سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ظاہر ناظرین ان سے بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے چونکہ پڑھائی کے دوران ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بچوں کو مختلف قسم کی مشکلات درپیش ہوتی ہیں اور بالخصوص جب آپ متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہوں یا ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتے ہوں یا کہا جائے کہ آپ ایک قرائے کے گھر میں رہتے ہوں تھوڑا بہت میٹرک کرتا ہے لیکن ایک انسان اگر جب خود کوئی چیز جیف کرنا چاہے تو پھر ایسا کوئی مسئلہ نہیں کہ اس سے کوئی چیز روک سکتے تو جو آل سٹوڈنٹس ہیں ان کو کہ آپ میسیج دے دیں کوئی پیغام دینا چاہتی ہیں جو بچے ظاہر ہے کبھی نائنٹس میں ہے ایٹھ میں جنہوں نے ابھی میٹرک کے ایکزیم میں آنا ہے دیکھئے دیکھئے it doesn't matter where you come from the thing that matters is what you want to be what you choose to اب آپ نشہرہ سے چونکہ آپ کا تعلق ہے اور نشہرہ کے لئے آپ کوئی کام کرنا چاہیں گی آگے چل کے کیا بننا چاہیں گی کیا اے میں آپ کا میں ڈاکٹر بننا چاہوں گی آگے چل کے پھر اس کے بعد اس شعبے کے بعد تیرا اگر کچھ سوچا تو وہ کروں گی حبیبہ ناظرین ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں ان کے والد صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ وہ ایک الیکٹریشن ہے اور ظاہر ہے ایک قرائے کی گھر میں رہتے ہیں نشارہ سے ان کا تعلق ہے تو ان کو ظاہر ہے چونکہ انہوں نے حبیبہ کو ہمت دی یہ منزل اچیف کرنے کی حبیبہ کو انہوں نے جو موٹیویشن دی اور انہوں نے جو حسلہ افضائی کی اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے تو حبیبہ کے والد صاحب سے ہم بات کریں گے سلام علیکم جناب کیا نام ہے جی آپ کا میرا نام شاہد اسلام موری ہے شاہد صاحب کہاں سے تعلق ہے آپ کا بادی سومہ شرح سے ماتا ہے تو آپ کی بیٹی نے ماشاءاللہ سرگودہ ڈویجن میں سیکنڈ پوزیشن حاصل کی تمام سبجیکٹس میں تو خوشی ہوگی مطلب کیا آپ کی فیلنگ ہے میرے لیے اس سے بڑھ کے کوئی مقام نہیں ہے کہ میری بیٹی نے بادی سومہ موشیرہ سے ہو کے جو پتھروں کی زمین ہیں جہاں پہ وسائل کی کمی ہے اس علاقے میں رہ کر ڈسٹرک میں نہیں ڈریجن سرگودہ میں سینکٹ کوئی شاہ سے گیا اگر یہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں لیکن میرے لیے میری بیٹی نعمت ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے میری بیٹی نعمت ہے اس کی وجہ یہ ہے مجھے کون جانتا ہے اور اب لاہور کیا سرگودہ کیا ہر جگہ پہ وہ حبیبہ شاہد اور شاہد اسلام علی ان کا نام چل رہا ہے تو میری بیٹی نے تو بہت زیادہ محنت کی کمال کر دی ہے اور یہ جو بیٹی نے کہا کہ میں اس وقت مجھے تو فیل نہیں ہوا یہ حبیبہ کہہ رہی ہے کہ مجھے فیل نہیں ہوا کوئی بھی مسئلہ تو ہم نے پوشش کی کہ اس کو کوئی بھی مسئلہ سامنے اس کے نہ دے کہ کتنی مشکلات سے ہم دے وہ والدین جانتے ہیں وہ والدین جانتے ہیں کہ کتنی اپنے آپ پہ جبر کر کے بچوں کو فیل نہیں ہوا یہ ہے کہ پانچ سال تک میں اس کی اکیڈمی کی فیص نہیں دے سکتا پانچ سال پانچ سال یہ تارک صاحب پیچر ہے وہ نے خود اسے پڑھایا اور کوئی فیص نہیں دے کوئی فیص نہیں دے کوئی فیص نہیں دے اس شخصے وہ کیمیسٹری کی ٹیچر ہے وہاں پہ اور ٹیچر بھی تھے اور ان ٹیچر سے وہ فیص محاف بھی کروا تھے یہ ان کی مہربانی ہے یہ بیٹی کو تو نہیں معلوم اس بات ہے کہ یہ والد کہاں سے گلا کرتا ہے لیکن یہ ہے کہ میں نے اس کے لئے تانماند دھن جو میں نے پاس تھا میں نے لگا لیا ایک سال کا کرایا جو ابھی تک ڈیو چلا رہا ہے میرے گھر کا وہ ڈیو ہی آگئے اور کرایا بھی زیادہ نہیں ہے آبادی سون میں کچھ مکان پرانے ہیں ہمیں مل جاتے ہیں اور آٹھ سو پیڑوں میں اس کا کرایا جاتے ہیں کوئی زیادہ نہیں ہے لاہور کی نسبتا ہے لیکن وہ بھی میں دے نہیں سکا ابھی تک نہیں دے سا آپ خود کیا کام کرتے ہیں سائل صاحب میں الیکٹریشن ہوں جی چھوٹا موڈرک ٹیلوی ایم کا کام بھی کر لیتا ہوں اور ساکھ کوئی الیکٹرونس کا کام کرتا ہوں وہ بھی میری قرائے کی دکان ہے میری ذاتی دکان بھی نہیں ہے اس پہ میں بیٹھا ہوا ہوں اور اب جس پردے کے پاس بیٹھا ہوں جب سے عبیبہ نے ٹاپ کیا ہے اس نے کہا ہے کہ تمہارا قرائے ہونا فائم تو بیٹھو اچھا جی جی یعنی کہ بیٹی کی جو محنت تھی میرے لیے تو رحمت بنی گی بیٹی کی جو محنت تھی اس نے آپ سے بوجھ بھی اتار دیا ہے بڑا بوجھ اتار گئے اب وزیاللہ صاحب نے حمیلہ اور بلایا بڑا مشکور ہوں میں ان کا اور سرگودہ بورڈ کے چیرمین شیخ صاحب ہے شیخ صاحب ہے انہوں نے عبیبہ کو جب وہ ساتھ لے کر گیا سرگودہ بورڈ کے چیرمین صاحب تو وہ خود آگے والی سیٹ پہ نہ بیٹھے بلکہ حبیبہ شاہد کو آگے بٹھایا اور خود وہ پیچھے بیٹھے تو میری عزت تو اسی وقت پورے ہو گئے میری عزت تو بڑھ گئی جب میری بیٹی کو آگے بٹھا رہا ہے بورڈ کا چیرمین سرگودہ بورڈ کا چیرمین اور خود پیچھے بیٹھے آپ نے جو محنت کی تھی جتنے جبر سے اس کو ظاہرہ پیسے ہی کٹھے کیے جب یہ بورڈ کے چیرمین صاحب پیچھے بیٹھے اور خود انہوں نے حبیبہ کے لیے گاڑی کا دوازہ کھول کر اس کو آگے گری فرن سیٹ پہ بٹھایا تو میری اسی وقت پورے اور پھر ہمیں یہاں پہ لاہور میں وزیرالہ صاحب کے پاس انہوں نے خود کال کی ہمیں میں ان کا بڑا مشبور ہوں پہلے تو مجھے ان سے گلا تھا کہ وہ شاید کوئی کچھ کر نہیں گئے لیکن انہوں نے جب ہمیں میں ہمارے لیے پیف کے ذریعے سے سکولورشپ اور ایک لاکھ روپے اور لیک ٹاپ بھی دیا تو اس وقت دیدن ہی تھی وہ خوشی جو میرے دل میں تھی اور میرے چیرے تو شاید صاحب ناظرین یہ بتانا یہاں پر بڑا زیادہ ضروری ہے کہ شاید صاحب کے جو صاحبزادے ہیں انہوں نے بھی میٹرک میں ٹاپ کیا تھا اور ابھی انہوں نے مجھے بتایا کہ ایف ایسی میں بھی انہوں نے ٹاپ کیا تھا تو ماشاءاللہ یہ جو پورا گھرانا ہے یہ پڑے لکھے لوگوں کا گھرانا ہے بالاتر اس چیز سے کہ شاید صاحب کی آمدن کتنی ہیں شاید صاحب ایک الیکٹریشن ہے اب محنت مزدوری کر رہے ہیں اپنے بچوں کو پڑھا لکھا رہے ہیں اور اس کے باوجود جتنا سر فخر سے ان کے بچے ان کا بلند کر رہے ہیں شاید ہمیں مثال اس کی کم ہی ملتی ہے تو شاید صاحب یہ بتائیے گا کہ آگے چونکہ ظاہر ہے ابھی تو میٹرک بنیاد تھی آگے ابھی بڑی منزلیں ہیں تیہ کرنے والی تو حبیبہ کے لئے آگے آپ نے کیا سوچا ہے چونکہ خود حبیبہ نے کہا کہ وہ ڈاکٹر بننا چاہیں گی تو آپ نے کیا سوچا ہے کیسے یہ سارے وسائل آئیں گے کیسے اس کی خواہشات اب پوری ہوں گی اس بات سے پہلے میں آپ سے یہ اپنے بیٹے کے لئے بتا دوں کہ وہ اس وقت لمس کا سٹوڈنٹ ہے اس نے اپنے میٹرک میں اس وقت تحصیل نہیں بنی تھی نوشارہ اپنے سکول کو ٹاپ کیا تھا اور پھر ایف ایسی اس کو میں باہر کسی اچھے کالج میں بوجہ اغربت نہیں کرا سکتا اور میں اس کو وہیں پہ جناہ گرامر سکول میں اکرائی اور اس کو پھر ٹاپ کر کے بچا لکھلا اور پھر اتنے نمبر اس کے تھے کہ لمز والوں نے اس کالرشپ سے لے لیا اور اب بھی وہ لمز والوں کے پاس پڑھ رہا ہے بلکو ٹھیک اور میرے لئے تو یہ بھی مسئلہ ہے کہ میں اب اس کے جو ہسٹل کے خراجات ہوتے ہیں وہ بھی بورے کرنے میرے لئے مشکل ہوتے ہیں اب اس پہ مزید یہ کہ حبیبہ شاید کے بھی خراجات ہم نے بورے کرنے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر بچے پڑھنے والے ہیں تو ان کے لئے آپ بچوں پہ تھوڑی سی محنت والدین ایکسٹرا کریں کوئی حرج نہیں ہے مشکل وقت ہے گزر جائے اب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم سب سے زیادہ آسانی ہوں میں اور تمہارے دوست جو بھائی جن کے پاس زیادہ دے وغیرہ ہیں ان کے پاس وہ تو وقت ہی طور ہے تم نے تو جو کمایا ہے وہ بلیند چیک ہے بلکو صحیح بلکو صحیح اگر آپ بچوں پہ محنت کرتے ہیں انہیں وقت دیتے ہیں تو وہ واقع بلیند چیک ہے تو آگے کا کیا سوچ ہے شاہ صاحب آگے میرا تو یہ ذہن ہے کہ حبیبہ کے لئے بیٹی کے لئے فری ہینڈ اگر وہ چاہے تو ڈاکٹر بنے چاہے تو سائنس دان بنے چاہے تو میڈیکل کے علاوہ کوئی اور لائن جائیں گے میں بلکو فری ہینڈ دوں گا اور مجھے یہ امید ہے کہ وزیراللہ صاحب نے جو پیف والا کہا ہے پیف والا وہ ہمیں اسکارشپ ملتی رہے گی اور اس کی وجہ سے ہمیں آسانی ہوگی تو یہ ضرور ہے کہ میں تو لگا رہوں گا لیکن حکومت وقت بورنامیٹ پاکستان کو چاہیے کہ وہ بچے جو سامنے نہیں آتے اب ضروری نہیں ہیں اب شاہ تو سینگر آگئی تو اس کا نام تو آگئے اخبارات میں بھی ٹیلیویزن میں بھی پورے پاکستان پتا چل گئے اب وہ بچے جو نمبر فیس سے بھی کم ہیں ان کی ٹوٹل چھے نمبر کم ہوں گے سات کم ہوں گے یا یوں کہہ لیجے شاہ صاحب یا وہ بچے جو پڑھنا تو چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس اتنے وسائل نہیں اتنی آمدن نہیں حکومت وقت کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کی اس خواہشات کا احترام کریں اور میٹرک سے پہلے کریں میٹرک کے بعد بھی ہوتا ہے میٹرک ہم کہتے ہیں نا چونکہ بنیاد رکھی جاتی ہے بچے کی بچے کی تعلیم کی بنیاد رکھی جاتی ہے میٹرک سے پہلے ذمہ داری ہے میرے خیال سے یہ بنیاد ففت سے بھی پہلے بلکو صحیح بچہ اگر شائننگ ہے اگر وہ پڑھنے والا ہے تو پہلے تو یہ ہے کہ اس پہ محنت ہو اس وقت بھی اسے وقت خرچ کریں ان کا ساتھ اس وقت دے تو یہ بچے اب ہمیں ٹوپر ملتے ہیں پانچ ملتے ہیں دس ملتے ہیں پچیس ملتے ہیں پچاس ملتے ہیں پورے پنجاب اورڈ میں پچاس ٹوپرز ہوں گے بلکو صحیح اگر یہ محنت تین چار سار پہلے ہو تو پانچ ہزار ٹوپرز ہوں گے یہ میں دابست ہی جائے تو شاید صاحب مختصر یہ بتائیے گا میں یہ حبیبہ سے بھی جاننا چاہوں گا چونکہ بعض لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ باہر جا کے پڑھے اور بعض سٹوڈنٹس کی بھی یہ خواہش ہے تو کوئی ایسی خواہش آپ کی ہے بحثیت اس کے والد کہ میری بیٹی وہ باہر جا کے باقی تعلیم حاصل کرے میری خواہش بلکل نہیں ہے میں نے بیٹی سے بات کی تھی کہ کہ آپ سیکرٹ آئے ہیں شاید آپ کو پاکستان کی سیٹ کرائی جائے باہر نہ جائے ٹوپرز باہر جاتے ہیں اس نے کہا اچھا ہوا ہے کہ میں سیکرٹ آئے ہیں اور میں فسٹ آتی تو باہر جانا پڑتا اور مجھے وہ ضرورت نہیں ہے اس پر اس کی بھی یہ ہے کہ یہ کہتی ہے کہ اتنا ٹائم اگر میں تعلیم کو دے لوں وہ زیادہ بھی اس کے بعد باہر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میں یہ چاہوں گا میری بیٹی ملک میں رہے ملک کی حدمت کریں ملک کو بھاتیں بلکو ٹھیک ہے حبیبہ آپ بتائیں کہ آپ جانا چاہیں گی کسی اور ملک میں چونکہ بعض بچوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم نے ٹاپ کر لیا اب ہم کسی دوسرے ملک میں جائیں وہاں جا کر تعلیم حاصل کریں ہائر ایڈوکیشن کے لئے کسی جگہ جائیں یا آپ پاکستان میں رہنا چاہیں گے میں پاکستان میں ہی رہنا چاہوں گی کیونکہ یہاں پر اپنے بھی ہوتے ہیں اور گائیڈنس ملتی رہتی ہے پاکستان میں ہی رہنا چاہتی ہیں تو پاکستان میں کوئی آپ کا آئیڈیل یا پوری دنیا میں کوئی آئیڈیل ہو جس کو دیکھ کر آپ چاہتی ہوں کہ آپ ان جیسی شخصیت بنے کوئی آئیڈیل رکھا ہوئے آپ نے ایسے تو میں نے کوئی سیچ پرسنیلیٹی نہیں رکھی جس کو میں آئیڈیل طور پر ماروں لیکن کوئی چیز دیکھ کے تو اس سے نوٹ کر لیتی ہوں کہ یہ کہ یہاں سے مجھے اپنی ٹھیک نہیں جائیے یہاں پہ میں غلط ہوں تو اس طریقے سے ٹھیک کرتی ہوں ابھی اس طرح میں نے کوئی اپنی آئیڈیل سے شخصیت نہیں رکھی کہ بالکل اس جیسا بننا ہے آئیڈیل کوئی نہیں رکھا ہوا ہاں جی وہ الگ بات ہے کہ کسی بندے کی کوئی بات اچھی لگی تو اسے ڈاپٹ کر لو اور اپنی کوئی بات بری لگے تو اسے چھوڑ دو اس طریقے سے کرتی ہوں لیکن ابھی کوئی اس طرح شخصیت نہیں رکھا اچھا تو یہ بتائیں کہ آپ کی گھر میں سب سے زیادہ دوستی کس سے ہے گھر میں میں پیرٹس کے ساتھ کر لیتا ہوں کوئی ایک تو ہوگا جس کے ساتھ زیادہ دوستی ہوتی ہے جس کے ساتھ بندہ دکھ سکھ بھی شیئر کر لیتا ہے بھائی کے ساتھ بھی کر لیتی ہوں بڑے بھائی کے ساتھ اور امیبو کے ساتھ بھی کر لیتی ہوں بلکل ٹھیک ہے مجھے شاہد صاحب آپ سے بڑی ایک امپورٹنٹ چونکہ آپ کی بیٹی نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی اور آپ نے خود کہا کہ بیٹی یہ آپ کے لیے رحمت ہے رحمت نہیں نعمت نعمت ہے رحمت تو بیٹیاں ہوتی ہیں یہ نعمت ہے آپ کے لیے تو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک میں ایک غیرت کے نام پر قتل کی بڑی وبا چلی ہوئی ہے کہ بیٹیوں کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے آپ کی بیٹی نے آپ کا سر جتنا فخر سے بلند کیا وہ وہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا آپ کی کیفیت جو ہے اس وقت وہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا تو آپ ان لوگوں کو کیا پیغام دیں گے جو اپنے بیٹیوں کو غیرت کے نام پر قتل کر دیتے ہیں زمانہ اسلام سے پہلے عربوں میں رواج تھا کہ بیٹیوں کو زندہ تفل کر دیتا یہ اللہ نے پھر حضور کو بیجا کہ یہ بات باقی باتیں اتنی جگہ تھی یہ بات ختم ہو جائے لیکن ابھی تک وہ عربوں کی جہالت جو تھی لوگوں سے نکلی دیں میں تو پرزور مضمت کرتا ہوں بلکل بڑی سختی سے مضمت کرتا ہوں اور یہ بہت بڑا ظلم ہے اور اگلے جہان اللہ تعالی کے ہاں باز پرس ہر بات کی ہو نہیں تو کیا وہ نہیں ہوگی بات بیٹی کو تم نے کیوں مار دیا بہن کو کیوں مار دیا خود اپنے گریبان مچھاکو بجائے اس کے دوسروں پر عزام تراشی اور قتل کر دینا بہت بڑا ظلم ہے بلکل ٹھیک ہے ابھی باب آپ نے اپنی بہنوں کو بیٹیوں کو اب پچھلے کئی عرصے سے چونکہ یہ کام بہت زیادہ ہو گئے اس لئے میں صرف آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں اپنی بہنوں کو بیٹیوں کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے جس کو ہم آنر کلنگ کہتے ہیں تو آپ کیا میسج دیں گی آپ کے والد صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے رہے نے کہا اس نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا میرے لئے یہ نعمت ہے تو آپ ان لوگوں کو کیا میسج دیں گی ان والدین کو ان بیٹیوں کو کیا میسج دیں گی کیوں کو جو اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے ہیں دیکھئے اب جب کسی لڑکی سے کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو اس کو بہت ایشو بنا لی جاتا ہے اور اس کی سخت سزا رکھی جاتی ہے گھر میں اور جب کسی لڑکی سے مسٹیک ہوتی ہے تو اس کو ایسے ہی چھوڑ دی جاتا ہے اس کو فیارگیپ کر دی جاتا ہے تو یا تو پھر دونوں کے لئے ایکل چلیں دونوں کو برابر سزا دی جائیں یا پھر کسی ایک کو اس طرح ڈومینس کے ساتھ سزا دینا یہ ٹھیک نہیں ہے ہر کسی کے ساتھ برابر کا سلوک کرنا چاہیے اور بیٹیوں کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے والدین ہمارے ساتھ انہوں نے کبھی بھی ہمیں ایسا نہیں کیا ہم سارے بینٹ بائیوں کو انہوں نے برابری کا درجہ دیئے اور میرا بھائی بھی میرے ساتھ آتا ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ اب اس لڑکی کو اس کے بھائی نے مار دیا ہے تو اس بھائی کے لئے اب کیا سزا ہے بلکل ٹھیک ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے چونکہ ایک نمائیہ کام کیا ہے آپ پاکستان کی ان سٹوڈنٹس میں شامل ہیں جن کا نام تاریخ یاد رکھے گی تو کوئی پلان ہے آپ کا مستقبل میں آنر کلنگ پر کام کرنے کے لئے خواتین کی آواز اٹھانے کے لئے دیکھئے اب ایسے تمہیں پلان نہیں بنا سکتی پرے میں اپنا اے کیم جو میں نے رکھا ہے اسے چیف کروں گی اس کے بعد جو ہے پھر آگے سٹیپ با سٹیپ بلکل ٹھیک ہے ہم حبیبہ کو ایک تو بڑھ لکھ بولتے ہیں چونکہ ظاہرہاں انہوں نے کام کیا اور آگے جو مشکلات آئیں گی ہماری نیک خواہشات ان کے ساتھ ہیں کہ وہ ان کو عبور کریں اور ان کے والد صاحب کو بھی ہم بیسٹ آف لکھ بولتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کو یا اپنے جو باقی ان کے بچے ہیں ان کی جو وسائل اپنے وسائل میں رہتے ہوئے ان کو بہتر تعلیم دے سکیں ناظرین یہاں پر مجھے ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ایک اور سٹوڈنٹ سے آپ کو ملوائیں گے جنہوں نے تھرڈ پوزیشن لی ہے اللہ دیتا ان کا نام ہے اور ان کی فیملی کا بھی جو خد و خال ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے حبیبہ کا ہے ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد ہم ملاقات کروائیں گے آپ کی ایک اس بچے کے گھر پہنچے ہیں جس نے تیسری پوزیشن آسل کی لاہور بورڈ میں اور بریک سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اس بچے کی طرف جا رہے ہیں اب ہم جب پہنچے ہیں اس علاقے میں تو اس علاقے کی جو انٹرس ہے وہ دکھانا آپ لوگوں کو بہت ضروری ہے چونکہ مجھے ان کے والدین نے بھی یہ کہا کہ روزانہ ان کا بچہ اللہ دیتا جس نے تیسری پوزیشن آسل کی وہ اسی گندگی سے ہو کر گزرتا تھا اور سکول جاتا تھا اور پڑتا تھا یہ کوئی پوشیریا نہیں ہے لاہور کا یہ لاہور کا سگیاں پل کا علاقہ ہے جہاں پر یہ اللہ دیتا رہتا ہے اور اس علاقے کا جو محلے وقوع ہیں اس کو دیکھ کر کئی سوالات جنم لیتے ہیں کہ شاید پھر وہی بات ہے کہ شاید سارے ترقیاتی فنڈ جو ہیں وہ حکومت لاہور پر لگاتی ہے یہ بھی لاہور کا حصہ ہے یہاں پر بھی ایک پوزیشن ہولڈر رہتا ہے لیکن اس علاقے کا جو ناظرین محلے وقوع ہیں وہ ناقابل بیان ہیں اتنی گندگی اتنی گندگی کے ڈھیر لیکن یہاں پر مجھے معلوم ہوا کہ آج تک کوئی شخص کوئی بندہ بھی یہاں پر نہیں آیا جو اس گندگی کو دور کر سکے ادھر کا جو ادھر جو غلازت بھری ہوئی ہے اس کو دور کر سکے میرے دائیں جانب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پلوٹ ہے جہاں پر کورا کرکٹ بکھرا ہوا ہے کئی بیماریاں اس سے جنم لیں گے اور اس کے بالکل ساتھ وہ شخص رہتا ہے وہ نوجوان رہتا ہے جس نے تیسری پوزیشن آسل کی یہ دکھانا آپ لوگوں کو بہت زیادہ ضروری تھا چونکہ ایک تنگ سی گلی ہے ایک غریب محلہ ہے جہاں پر وہ نوجوان رہتا ہے اب میں اس گھر کی جانب جاؤں گا اور ان کے اہل خانہ سے اور بالخصوص اللہ دیدہ سے آپ کی ملاقات کرواؤں گا جس نے لاہور ڈویجن میں تیسری پوزیشن حاصل کی ہے میرے ساتھ رہیے گا جی ناظرین اب ہم اس نوجوان کے ساتھ موجود ہیں جس نے لاہور ڈویجن میں تیسری پوزیشن حاصل کیا اور اس کا نام ہے اللہ دیتا اگر میں ان کے گھر کا محل وقوع آپ کو بتاؤں تو آپ سب حیران ہوں گے اور یہ جان کر حیرانگی مجھے بھی ہوئی کہ جو اللہ دیتا کے والد صاحب ہیں وہ گدہ ریڈی چلاتے ہیں اور دن بھر محنت مزدوری کرنے کے بعد انہوں نے اپنے بچے پر جو ان کی جو اس کے تعلیمی اخراجات ہیں اس کو پورا کیا اور آج جیسے ظاہر ہے کہ وہ تمام والد ہیں ان کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے جب ان کے بچے ان کی بچیاں پوزیشنز حاصل کرتی ہیں پڑھائی میں نام بناتی ہیں اپنی ذہانت سے ان کا نام روشن کرتی ہیں اسی طرح جو اللہ دیتا کے والد صاحب ہیں ان کا بھی سر آج فخر سے بلند ہے یہ ایک ایسا محلہ ہے ناظرین جہاں پر میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا زیادہ پڑا لکھا شخص یہاں پر موجود ہوگا اس سے پہلے جب ہم گلی کے باہر آپ سے بات کر رہے تھے تب بھی ہم نے آپ کو دکھایا کہ یہ تنگ سی گلی ہے جہاں پر کورا کڑکٹ اگر دیکھا جائے تو وہ بھی بہت زیادہ ہے غریب لوگ یہاں پر رہتے ہیں اور ان کے گھر کا جو انوائرمنٹ یہاں پر مجھے دکھائی دے رہا ہے وہ بھی ناقابل بیان ہے لیکن چونکہ ان کے بیٹے نے اللہ دیتا نے اس پورے علاقے کا سر فخر سے بلند کیا ہے تو صرف اللہ دیتا کے والدین ہی نہیں آج یہ پورا علاقہ فخر سے ان کا سر بلند ہوا ہے وہ خوش ہیں چونکہ اللہ دیتا اس علاقے کا رہائشی ہے جس نے لاہور بورڈ میں تیسری پوزیشن حاصل کی ہے تو ابھی تھوڑی سی اللہ دیتا سے بات کریں گے اور اس کے اہل خانہ سے بھی آپ کی بات کروائیں گے کیا حال ہے اللہ دیتا آپ کا ٹھیک ہو تو تیسری پوزیشن آئیے آپ کی کیسا محسوس کر رہے ہو گھر والے بھی خوش ہیں میں بہت اچھا فکر کر رہا ہوں اور محبا تو بہت ہی خوش ہیں میں اس سے بھی زیادہ خوش ہیں اچھا امید تھی کہ تیسری پوزیشن آجے گی یا نہیں انجھا اللہ پر بروسات آگی انشاءال آئے گی آئے گی تو کتنا پڑھتے تھے دن میں دن میں میں نے اس پوزیشن کے لیے دین رادے کیا صبح ایرہ اٹھتا تھا اور نماز پڑھتا تھا قرآن مجید پڑھتا کی طلافت کرتا تھا اور یہ پوزیشن کے لیے نکل جاتا تھا اور بعد میں سکور چکاب جاتا تھا سکور سے بارہ بڑھ چھٹیوں تھی پھر ایرہ وہ اس جر Carnegie Garden پر اس سخت Lok attraction پڑھتا تھا YoBitch Garden پر ساڑھا جاتا تھا وہاں سے تقریباً پانچ بجے آتا تھا پانچ بجے آتا تھا اور آدھر گررسٹ کرتا تھا پر پانچ بجے چکڑ جہتا تھا اور پر تکریباً بارہ بجے پڑھتا تھا معروض ہے اچھا تو یعنی کہ سارا دن آپ کا پڑھائی میں گزرتا تھا تو آگے چل کے کیا اللہ دیتا بننا چاہتے ہو چونکہ ظاہر ہے کہ اس عمر میں میٹرک کی تعلیم کو بنیادی تعلیم کہا جاتا ہے اگر میٹرک میں آپ کے اچھے نمبر آئیں تو آپ آگے چل کے بھی اچھے نمبر لیتے ہیں اچھی جگہ پر فائز ہوتے ہیں تو آگے کیا پلان ہے کیا امید ہے کیا کرنا آگے میں سی ایس 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 عبدہ کو افیش آر بننا چاہتا ہوں تاکہ ملک اور قوم کی ختمت کارسکو اور پاکیدانی کا نام مجید روشن کرسکو سی ایس 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 کرنا چاہتے ہو ابھی جب میٹرک کیا تو آپ کو کوئی مشکل آئی پیش ظاہر ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے جو والے صاحب ہیں ان کی آمدن اتنی زیادہ نہیں ہے تو کوئی مشکل پیش آئی یا ذمہ داری تھی آپ پر کہ میں نے اپنے گھر والوں کا نام روشن کرنا بلکل نہیں تھا میرے والد صاحب کی جو مالی حاجت زیادہ بہتر نہیں ہے اور وہ میرے آنکھوں سامنے رہتی تھی ہر وقت اور اس لئے میں دن سے رہا تھا محنت کرتا تھا تاکہ اپنے والدائیں کا نام روشن کر سکوں اور ایک اچھا کھاندان ایرا بان سکتے یہ ہمارا گھر اور اس لئے میں بہت محنت کی اور آج میں اس پیشنے پار ہوں کہ اپنے ایرا لوگوں تھلپ سے اثر کر لیں ٹھیک ہے تو اور جو لوگ ہیں ان کو کوئی پیغام دوگے جو ابھی میٹرک کر رہے ہیں یا جنہوں نے ابھی میٹرک کرنا ہے ان کو کوئی پیغام دینا چاہو گے میں بھائی یہی کہنا چاہتا ہوں اگر لگن اور محنت ہو تو انسان کسی بھی مدان میں ہی متنی ہارتا اور ہر مدان میں فضا پاتا ہے محنت اور لگن سے کام کرنا چاہیے تاکہ ہم ہر مدان میں اور زندگی کے ہر شعبے میں کامیاب ہو سکے بلکل صحیح ہے ناظرین یہ جو پیغام ہے یہ بہت زیادہ مضبوط ہے کہ اگر محنت اور لگن ہو تو وہ محنت اور لگن امیری غریبی نہیں دیکھتی جہاں پر امیر کے بچے ٹاپ کرتے ہیں وہاں پر اللہ دیتہ نے یہ ثابت کر دیا کہ ایک ایسا شخص جو گدہ ریڈی چلاتا ہے ان کے پیسوں سے بھی وہی ٹاپ ہو سکتا ہے ان کے والد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تھوڑی سے ان سے باتشت کریں گے کیا نام ہے جی آپ کا اسلام صاحب آپ کے بچے نے ٹاپ کیا ہے تیسری پوزیشن آئی ہے خوش ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے میں اتنا خوش ہوں کہ میں پیروں سے زمین تکر بھی اگر اپنے آپ کو قربان کر دوں اس کے رستے میں میں پھر بھی اس کا شکریہ دانی کر سکتا میں اس کا پھر بھی شکریہ دانی کر سکتا اور اللہ تعالیٰ نے یہ عزت دیتی ہے اللہ تعالیٰ اور میں شکریہ دانی کر سکتا میں دلدہ جذبہ اٹھے چی کہ میرے خاندانان دے خاندان نپرنے ایک پڑی علیہا میں خاندان بنا سکا اور کس مت نے پچھے میرا ساتھ نہیں لیتا بچی کو میدرک رایا سینس کے ساتھ نہیں لیتا وہ اندھے کس نے میدرک کیتا اس تو بعد میں اندھی مگر سپورٹ نہیں کر سکتا وہ خیریہ میں اندھی شادی کر دیتا انہیں بہت چگڑا بیایا ہے وہ بچی میرے دار میں آئی ہے ٹھیک ہے اور اندھی میں شادی کر دیتا اس تو بعد میرا بیٹا ہے انہیں میدرک کیتا میں اندھی بھی سپورٹ نہیں کر سکتا اور بھی تکے دار بڑھ دار کھا رہے ہیں اور اگر میرا یہ بیٹا بھی ٹوپ نہیں کر دا تو میں اس لیکن نہیں تھی اور اللہ تعالیٰ کا میں شکر گدار ہوں اور اس بیٹے کا بھی شکر گدار ہوں جس نے ماری مجبوری دیکھی سارا کو جی دیکھا ہوں باو جودہ نے پڑے آئے میں کہا کہ ابو میں نو 20 ربین دی کپی لیا دے انہوں کہا کہ پتر آج جے ہگے نہیں جے انہوں کہا لیا بیٹا لیلا ہے نہیں ہے گئے انہوں کہا یار اللہ چاکا لیلا ہے تو پکڑ گیا آج جی کھر تانگ نہیں گی تھا کسے دو سکولو بھڑی ہے کسے کلو چیزیں بھڑی ہے نے اپنا ٹام لگایا ہے اور مارے سید میں گریبی ہے اور شوک مارے دل میں جذبہ اٹھا کہ نپڑا کھانڈانا چاہے پڑے لیا کھانڈان ہوئی میں اپنی جان کے لیے میں نو اپنا نہیں پتا کہ میں کتھیں آنا کتھیں جانگا ہوں میں صبح چار و ہی نکلنا ہے شامی نو و ہی نکلنا ہے کیا کام کرتے ہیں آپ کی لوگوں کو بتائیں آپ کیا کام کرتے ہیں میں کھوتا ری ری جلالا ہے سوڈا لاب گیا سوڈا بھیج لیا ہے پھیڑا لاب گیا پھیڑا لاب گیا مطلب ہے جو بھی میں نے کہنا ہے اتھو ہنڈی کرنا ہے میں وہ کڑ لینا ہے اگر مجھے ایک نا گنا پانی گندے چو انہیں گزرنا پا ہے بچے ہوں کی پیٹ کی خاطر ہے کسی طرح میرے بچے کسی کسی بھی مدل سے پہنچا اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزاروں میں اللہ تعالیٰ کا بہت کرمیں تو انہیں سردہ بہت زیادہ کرمیں میرے دیں انہیں کلے سکول بھی پارتے رہنے تو بیشن بھی پارتے رہا ہے ایک کر پیابی انہیں وصول نہیں کیتا بلکو سائی ایک کر پیابی فیزدہ وصول نہیں کیتا انہیں میرے مالی لازم اکھے نے میرا کار بکھے ہیں میرے بچیاں بھی گوھرمنٹ سکول پارتے ہیں نے تو بیشن بھولی پارتے ہیں اور وہ میرے کلے اکر پیانی وصول کر رہا ہے اور اس کا بھی میں بہت شکریہ گزار ہوں اللہ تعالیٰ سے بعد میں اس کا شکریہ گزار ہوں مارے پاس تو کوئی یہ اتنا نہیں ہے کہ میں اسے شوی لے دوں یا یونی فرم لے دوں جائنوں ایتھو کرا دے کے مطلبے کچیہریاں دکھر جاں کسے جگہاں کالیٹ دکھر پیشت سکھوں ہم فارک ہیں اگر مارے بیٹے نے ٹھوک گی ہے کوئی بھی کپنی کوئی دارہ کوئی بھی گورنمنٹ نے ماشاءاللہ ساڑا کل سایو 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 کیتا ہے میکو سایو ٹھیک ہے شباہ شریف کا نواز شریف کا شکریہ دا کھارتا ہوں اسے میں اور انہاں کتاباں فرید دیتی ہیں میں خالی کپنیاں دے کے بچے ہیں نو پر آیا اور وہ نظریں انہ ساڑھے آن دے وی آنال میراج بچہ ایسے توک سے بلتے ہیں ہونو ہی میری پیلے کہ کوئی گورنمنٹ مجھے مداد دے دے جہاں مطلب اس کا خرچہ چکل ہے جہاں کوئی کوئی کمپنی چکل ہے کوئی بھی دھارہ میرے بیٹے نوں اچھی تعلیم دعا دے میں اس کا شکر گزار ہوں امید تھی آپ کو کہ آپ کا بیٹا اتنے اچھے نمبر لے کر پاس ہو سکتا ہے اپنے بچوں کا تو ہوتا ہے نا کہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ میرا یہ بچہ اچھے نمبر لے سکتا ہے یہ پڑھائی میں اچھا ہے یا نہیں اس کے نمبر اچھے تھے نمبر اچھے تھے اور میں جب گئے اس کے نمبر اچھے آئے ہیں نمبر اچھے میں اللہ صبح کی نماز پڑھتا تھا اللہ تعالی سے ایسے آسجوڑتا تھا کہتا ہاں یا باری تعالی خدا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے میری مشکلہ سان کرتے میرے بچے نوں کسے جگہاں تے پچا دے یا باری تعالی بیدے صدقے کر کے میرے بچے نوں کسے منزل تے پچا دے یا باری تعالی کسے چیدی کسے جنور کسے مہر کسے پچا دے موسیقی باستے کر کے میرے ایسے بچے نوں کسے منزل پچا دے اور اللہ تعالی سے پڑھو ساک راکھے میں کہتا تھا اللہ تعالی نے مضرور ہویا تو میری جرور سنیں گا اللہ تعالی نے پتہ نہیں کس وقت کی تمہاری دعا قبول کیے اور میرے بچے کا اس کے لئے لیا ہے بلکل ناظرین یہ جو پیار ہے ان کے والد صاحب کا بلکل بلائر کر گیا ہے یہ جو پیار ہے ان کے والد صاحب کا یہ محبت کا اظہار ہے یہ جذبات کا اظہار ہے اس خاندان کا ہی نہیں اللہ تعالی نے اس پورے علاقے کا پورے ملک کا پاکستان کا نام روشن کیا ہے اور اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر ایک بندے کوئی لگن ہو کوئی جذبہ ہو کوئی محنت کرنا چاہتا ہو تو کوئی چیز اس کے آڑے نہیں آسکتی یہ ثبوت دیا ہے اللہ تعالی نے یہاں پر پڑھائی کر کے اور تیسری پوزیشن حاصل کر کے اور آپ ان کے گھر کا جو منظر ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کچھا سا یہ گھر ہے دس بچے ہیں نو بہن بھائی ہیں اللہ دیتا کے علاوہ سب پڑھنا چاہتے ہیں سب اللہ دیتا والا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن جو ان کے والد صاحب کے وسائل ہیں وہ آڑے آ جاتے ہیں اللہ دیتا اور اس کے جہل خانہ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد دوبارہ ان سے بات کریں گے سٹیپ کہل خانہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے گھر میں ہم موجود ہیں اور ان کے گھر کی حالت ظاہر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس کچھے سے مکان میں رہ کر جہاں پر بیٹھ کر اللہ دیتا نے تیاری کی میٹرک کے امتحانات کی اور جس طرح اپنے والدین کا سر فخر سے بلند کیا اپنے دوستوں کا اپنے عزیز و اکارب کا نہ صرف اس علاقے کا پورے پاکستان کا نام روشن کیا ہمارے لئے ہماری نیک تمنایں نیک دعائیں اللہ دیتا کے ساتھ ہیں اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں کہ جو اللہ دیتا آگے اپنے زندگی میں بننا چاہتا ہے وہ اس کو ضرور ملے اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے اور سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت وقت ان لوگوں کی سپورٹ کرے جو پڑھنا چاہتے ہیں اور جیسے بات کی اللہ دیتا کے والد صاحب نے اسلم صاحب نے کہ میرا ایک بیٹا اور ایک بیٹی جس نے میٹرک کیا لیکن وہ اس کو آگے پڑھا نہیں سکے یہ رویہ یا یہ سلوک کم از کم ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے جو پڑھنا چاہتے ہیں جو کچھ مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی آمدن ان کے وسائل ان کی مشکلات آڑے آتی ہیں حکومت وقت کی ذمہ داری ہے ناظرین ان کے ایسے بچوں کی حوصلہ افضائی کرے ان کی حوصلہ شکنی نہ ہو ان کو حمد دے حوصلہ دے تاکہ ایسے بچے ملک و قوم کا نام روشن کر سکیں اللہ دیتا کہ والد صاحب اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلم صاحب کتنی دیر یہ پڑھتا تھا چونکہ آپ تو گھر میں رہتے تھے کتنی دیر یہ پڑھتا تھا اس کو اس مقام پر پہنچنے کے لئے کتنی محنت کی ضرورت پڑی کتنی دیر یہ پڑھتا تھا کتنی دیر کیا موسیقا 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 جذبہ اور لگن ہو تو کوئی بندہ اس کو روپ نہیں سکتا اللہ دیتا کی والدہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ظاہر ہے کہ جہاں پر ان کے والد صاحب کا سر فخر سے بلند ہوا ہے وہاں پر ان کی والدہ بھی آج بہت زیادہ خوش ہوں گی وہاں پر ان کی والدہ کا سر بھی فخر سے بلند ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ ان کے والد صاحب تو سارا دن گھر سے باہر رہتے تھے ان کے والد صاحب چودہ پندرہ گھنٹے باہر مزدوری کرتے تھے تو ہی آج انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا ان کی والدہ تو گھر میں ہوتی تھی ان کی والدہ زیادہ بہتر بتا سکتی ہیں کہ اللہ دیتا کتنا ٹائم پڑتا تھا کیا اس کے شوق تھے کیا اس کو مشکلات درپیش آتی تھی اور اس کے بعد ہم تھوڑی سی اللہ دیتا سے بھی دوبارہ بات کریں گے آنٹی جی یہ بتائیے گا کہ پتا تھا آپ کو اللہ دیتا اتنا پڑ سکتا ہے اتنا آپ کا نام روشن کر سکتا ہے ہاں جی جی میں بہت خوشی ہاں میرا بچہ جس لئے تیسری کلاس میں آیا ہے پہلی پیشن کے آیا ہے چوتھے میں میں پہلی پیشن پنجمی بور میں پہلی پیشن کے آیا ہے بیٹا میرا پانچ وقت نمازی ہے اپنے پنج سے پڑتا تھا اپنے سکول میں اپنے پنج میں پہلی پیشن دے میرا بیٹا آنڈا رہا ہے نامی دیوئے پہلی پیشن نامی دیوئے پہلی پیشن نامی دیوئے پیشن نامی دیوئے پہلی پیشن تو آپ اب آگے چونکہ وہ اللہ دیتا جو پڑنا چاہتا ہے وہ کیسے پڑے گا اس وسائل میں وہ پڑ نہیں سکتا کیا حکومت سے اپیل کریں گیا جی تو انہوں نے میر بانی ہے تو انہوں نے شکریہ گزار آنڈا جی ساڑا بچہ پہنچ جیدا تھا دواما دا آنڈا نہیں تو میری بیٹی انہیں میٹرک کیتا ہے انہوں نے اسی پچا سکے بیٹا آنڈا رہا ہے انہوں نے میٹرک کیتا ہے انہوں نے اسی پچا جکے اپسا آم کپڑی ریلیمنٹ جا سکھتا پیا ہے آنڈا دیسرا سالوں نے جڑیا ہے تو یہ بیٹا سانو اس مقام دا ہے آنڈا دیسرا سالوں نے سانو بہت خوشی ہوئی ہے انہوں نے ساڑی میندا سلا ربنے سانو ضرور دیتا ہے انہوں میں لیٹ لیا ہے روید تیسی بچے نے جڑی اور ہٹھا ہوتا ہوتا ہون دیا ہے جس نے پتی چلی جا نہیں ہے میرا بیٹے نے لیٹ باالیا ہے اس نے پتی انہوں نے مطلب بیلکل کار جا نہیں ہے وہی محوپتی انہوں نے شان بزنگ جا سبید انہوں نے محوپتی باالیا ہے انہیں دھر رات کر کے لگن کر کے پڑھے آئے ہیں جیسے نماز ٹیم ہونا اس لئے انہیں سکول دا بند گا دینا ہے پنجے وقت دا نمازی جو میرے بچے نے حوثمالی کی اس نے وان چاکیا ہے او دو دا میرے بیٹا پنجے وقت دا نمازی ہے ماشا اللہ اے تیسا سالوں کے انتقاہ بیندیا ہے محجد چاہتے ہیں اے اسی اللہ دا بودھ شکریہ دا کارنے ہیں ساڑھے بچے اور اپنے اس مقام تک پچھایا ہے بہت 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 خوشی ہے میں سے بچے دا ہینا شکریہ گزارا تے سانونی سی میند ہے اسی اس پونچ تاک پہنچی ہے اسی شباہ شریف دے اندے مقام تک پہنچی ہے تے سانون اللہ پاک نے پچھایا ہے تے اللہ میرے اندے میں مشکل آسان کرے اللہ میرے تاندرستی سے دے وے شباہ شریف دے وے نواز شریف نے میری بیٹی ایک نامی چپاڑ دی ایک ستمی چپاڑ دی ایک چھے پنجمی چے میری بچے کتاباں فری میل دیں گانے شباہ شریف دے رہا ہے فیس میں نہیں ہو لے رہے ہے تے ویشن میں میری بچے گانے دیں گے اللہ دیتے دے فیس سار نے نامی دے لئیے نا دسمی دے لئیے میری بیٹی کے دے میں پندرہ سور پیاں فیس دے دی ہمینے دی سار نے کہا تو اسی باجی پیجی آگو جو دوں توڑے کو فیس ہوئے کہ یہ نہ ہوئے دی کوئی گال لی ہے تے انہوں نے تامنا دے نال میری بیٹی گاں بڑیاں بڑیاں کاسا تک آ چکی گانے میرے دیل دی خواہش ہے جس طرح امبیر لوکان دے بچے نے میری بچے میں پڑھ لے کے کسے مقام پہ پہنچ جا جس طرح میرا اللہ دیتا آیا ہے اس طرح میری بیٹی گاں ہی آیا ہے بلکل ٹھیک ہے اللہ دیتا سے تھوڑی سی بات کریں گے پروگرام کا وقت بھی کم رہ گیا نادم اللہ دیتا یہ بتاؤ کہ کون سا سبجیکٹ ایسا تھا جو پڑھنے میں مشکل ہوئی ہے وہ بات کر لے گا کون سا سبجیکٹ مشکل لگتا تھا پڑھنے میں مجھے اللہ کے سکر سے کوئی سبجیکٹ مشکل نہیں لگتا تھا جو مشکل ہوتی تھی میں سار سے پوچھ لیتا تھا سارے بتا دیتا تھا وہ میرے ٹرنشان ختم ہو جاتی تھا کوئی بھی مشکل نہیں لگتا تھا انگلہ تھوڑا سکول تھا گورنمنٹ سکول تھا وہ آج ان کا سر فخر سے بہت بلند ہے وہ بڑے خوش ہیں وہ شکر ادا کر رہے ہیں آپ ان کی امیدوں پر پورا اترے ہیں تو اب آپ پر زیادہ ذمہ داری ہے کہ آگے جو آپ بننا چاہتے ہیں وہ بنیں اور اپنے ماں باپ کا سر اور فخر سے بلند کریں اس کے لیے محنت کے لیے تیار ہیں آپ کیا کریں گے آگے انشاءاللہ میں دین راتے کروں گا اور اپنے والدائیں کی امیدوں بھی انشاءاللہ پورا کروں گا اور ہر حال میں پورا کروں گا وہ بچہ جس نے ثابت کیا کہ اگر انسان کے پاس کوئی ویل ہو کوئی گول ہو جو اس کو وہ اچیف کرنا چاہتا ہو حمت ہو حوصلہ ہو تو اس کو کوئی دنیا کی طاقت جو ہے وہ روک نہیں سکتی کوئی امیری غریبی اس کے آڑے نہیں آ سکتی ہماری نیک تمنایں اللہ دیتا کے ساتھ ہیں لیکن یہاں پر انڈ میں یہ بات کرنا بہت ضروری ہے اس سے پہلے بھی میں نے یہ بات کہی کہ اللہ دیتا یا حبیبہ شاہد جن سے آج دو لوگوں سے ہم نے بات کی انہوں نے ٹاپ کیا تو ہم ان کے پاس آئے حکومت نے ان کو اپنے پاس بلایا لیکن اگر کوئی بندہ اگر کوئی بچہ جو ٹاپ نہیں کر سکتا لیکن وہ پڑھنا چاہتا ہے لیکن اس کے والدین کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ اپنے بچوں کو پڑھا سکے تو بھی حکومت وقت کی ذمہ داری ہے جس طرح ان بچوں پر حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم ان کا خرچ اٹھائیں گے تو پاکستان میں جو بچہ بھی پڑھنا چاہتا ہے حکومت وقت کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان بچوں کی خواہشات کا احترام کریں ان کی تمنایں ان کی آرزویں پوری کریں اور ان کو پڑھا لکھا کر ایک بہتر شہری بنائیں آج کے لیے اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی زین علی کو اجازت دیں اللہ نکبال